ہندوستان کے معروف اسلامی اسکولر اور تجزینگار مولانا اختر ابباس جان سہر اردو ٹی وی سے گفتو کرتے ہوئے عالمی یوم قصد کی اہمیت کے بارے میں کہتے ہیں اصل مقصد کو نہیں بھولا سکتے چونکہ بہرحال یہ عالم اسلام بلکہ پوری بشریت کا ایک کینسر ٹومر جیسا ہے جس کو بہت دنوں تک لوگ نہیں جانتے تھے جیسے انسان کے جسم میں ٹومر ہو جاتا ہے اور بہت دنوں تک لوگ خبر نہیں ہوتی اور ٹومر بڑھتا رہتا ہے یہ بڑھتا گیا اور عالم اسلام جو متوجہ نہیں ہوا غفلت کی عالم میں تھا امام خمانی رحمت اللہ علیہ نے آ کر بیدار کیا اور بیدار کرتے کرتے شروع میں لوگوں نے چاہا کہ اس کو علاج کے ذریعے سے دوسر ذریعے سے حل کر دیا جائے گا لیکن یہ ٹومر ایسا نہیں تھا کہ جس کو علاج کے ذریعے سے حل کر دیا جاتا ہے بلکہ یہ وہی ٹومر ہے کہ جس کو جتنی جلدی اس پوری بشریت کے جسم سے کٹ کر نکال دیا جائے تاکہ بشریت کو نجات ملے اور یہ بہرحال انشاءاللہ بہت جلدی ہونے والا ہے اور یہ حالات بہت زیادہ بن رہے ہیں پوری دنیا کے امت مسلمان جوان اور غیر مسلمان بھی اس مسئلے پر جو ہے بیدار ہو رہے ہیں چونکہ اسرائیل کے مسلسل ظلم کو بہت تیہتر سال سے جو مظالم ہو رہے ہیں ان سارے مظالم کو جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے بچوں پر عورتوں پر بے گناہوں پر ہزاروں انسان ہزاروں نے بلکی لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا ان کے گھروں پر قبضہ کر لینا قصد جو ہے قبل اول اس طرح اس کو جو ہے جن مشکلات میں بھی ڈالا گیا ہے اور ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ایک طرف تو وہ ساری مسئبتیں ہیں جو مشکلات ہیں جو ظلم ہے جو دہشتگردی ہے اسرائیل کی وہ ایک طرف ہے لیکن دوسری طرف الحمدللہ امام خمانی رحمت اللہ کے ذریعے پھر وحی سلسلہ پوری مضبوطی کے ساتھ رہبر انقلاب امام خامنائی حفظہ اللہ خدا حفاظت فرمائی اس ہمارے عظیم مجاہد بڑھے مجاہد اور ہمارے رہبر کی کی ان کی سرپلستی میں پورے علاقے میں شیعہ سنی سب مل کے چاہے حیماس ہو چاہے حضب اللہ ہو چاہے سیریہ ہو چاہے یمن ہو چاہے مختلف اور ممالک ہو سبھی جو ہے پوری طریقے سے آمادہ ہیں اور ان تک یہ یہ کینسر ٹیومر جو ہے ختم نہیں ہوتا تب تک اگر ہم ظاہری طور پر اس سال احتجاج نہیں کر سکتے ہیں تو آن لائن جو طریقے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان سارے طریقے کو اپنایا جائے تاکہ آج کی اس عالمی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے